اسلام علیکم میری پیاری بیٹیوں کیسی ہو امید کرتیوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں میری طرف سے ابھی دیکھنے والوں کو اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے عبداللہ عطفانہ پڑھنے گیا اور میں اور امین گھر میں اکیلے آج نادیا بھی گھر پہ نہیں ہے یہ ساتھ نادیا کا گھر ہے نا یہ یہ والا جو گھر ہے نا وہ نادیا کا دروازہ میں نے آپ کو دکھایا اور اس پر آج تالہ لگا ہوا ہے وہ کہیں گئی ہوئی ہے تو مطلب کہ آج اس ٹائم ہم لوگ اکیلے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے ابھی ایک دو گھنٹے میں لیکن فی الحال یعنی کہ ہم دونوں اکیلے ہیں گھر میں اور کافی خاموشی اسی ہے اس وقت ساتھ والوں کی موٹر بھی بھند ہے میں نے کہا چلو ملوک شروع کرو اسے باتیں کریں بھوک لگ رہی ہے کوئی بسکٹ لا دیں کھانی بسکٹی ہے چائے کا سمان بھی ہو چائے ابھی تو گیس نہیں ہوگی آپ کا دل ہے تو بتائیں پھر بنا لیں جو آپ کا دل کرے جو لے جو لے نہ ہو لے لے ٹک نہیں لے نا بس باقی جو بھی ہو آپ نے بسکٹ کھانے ہیں تو آپ بھی آ جائیں ہم چائے بنا رہے ہیں اور در جو میرا سوٹ وہ سلنے کے لیے دیا ہوا ہے تو وہ بھی لیتے ہیں اس کو پتہ کر کے آتے ہیں ہاں جی چلے تو پھر ابھی آتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم میشہ لی گئی ہیں دکان پر بسکٹ لینے اور اس کے علاوہ ہمیں میرے کپنوں کا بھی پتہ کریں گے کہ وہ سل گئے ہیں کہ نہیں سلے اچھا میں نے دو سوٹ لیا ہے مطلب ایک سوٹ تو میں وائٹ لے آئی تھی وہ میں نے آپ کو اس دن دکھایا تھا اور مجھے وائٹ سوٹ اس دور پہننے کا شاپ وہ اب کھڑا ہے تو ویسے تو میرا رنگ اتنا کوئی گورا چٹا نہیں ہے ساملا رنگ ہے تو میں نے کبھی بھی وائٹ سوٹ نہیں سلوایا فرس ٹائم ہی ہے کہ بس میرا دل کر رہا ہے کہ میں وائٹ سوٹ پہنوں اب اس میں پتہ نہیں اچھی لگوں بری لگوں وہ تو مجھے نہیں پتہ لیکن بس سلوا رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ اب کوئی کیسی لگتی ہوں اچھا تو ایک سوٹ میں وہ لے آئی تھی نا تو میں نے امی کا بھی لینا تھا امی نے اس دن بزار سے لینے نہیں دیا یہ ہے عبداللہ اور یہ ہے اس کی سسٹر چھوٹی ادھر آؤ ہون ہانی ادھر آؤ ہاتھ میں راؤ میں کون ہوں بولو پھوپو پھوپو یہ ہے ہانیا کزن کی بیٹی ہے پھینی تو یہ آیا ہوئا ہے عبداللہ یہ کزن کا بیٹا ہے اس کے کمر میں درد ہے اور امی دم رکھتی ہے امی دم رکھتی ہوتی ہے اگر کسی کے کمر میں جیسے چک پڑ جاتی ہے یہ درد ہوتا ہے تو پھر امی کسی بھی ہری چیز سے مطبعہ پودے کا کچھ بھی ایک ٹہنی ہو کسی بھی پودے کی ٹہنی ہو تھوڑی سی تو اس کے ساتھ دم کیا جاتا ہے تو یہ نیم کی ٹہنی لے کر آیا بیٹھا ہے تو امی آ جائے نا تو پھر اس کو دم کرتی ہیں تمہارا نام کیا ہے ہاں آواز نہیں آ رہی اونچہ بولو نہیں بھئی اونچہ بولو آواز ہی نہیں نکل رہی تیری تو موہ میں نہیں ڈالتے کپڑا کندہ کپڑا کیا نام ہے تمہارا اور بہنیں بھی ہیں ساتھ اور بہنیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں ہمیں ہمیں کے ساتھ آئی ہوئی ہو عبداللہ حد ملا ہے آٹا اچھا دیان کرنا آٹا نیچے نا جی رہے اب یہ مانگنے والے کھڑیا رمی گھر پہ ہیں نہیں پیسے تو میرے پاس ہے نہیں عبداللہ حد کو بولا ہے کہ آٹا ہی اس کو دے تو آ جاؤ بیٹا کتنی دیر لگا رہے ہو تم لوگ رات کو پنکھے کی بغیر سوتے ہو پنکھا لگاتے ہو مجھلی کہاں سے لی ہوئی ہے پھر ساتھ والا سے لی ہوئی ہے امی بھی آ گئی امی دیکھو عبداللہ حد کو بولا ہے آٹا اس کو دے دو وہ اندر گئے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کتنی دیر لگا دیا اس نے دیکھنا دیان سے یہ اب ہمیں اس کو دم کر رہے ہیں عبداللہ حد کپڑے میرے جو ہے نا وہ ملے آئی ہیں اور یہ ہے میرا سوٹ لان کا یہ اس کا تھوڑا سا بس گلہ بنا ہوا ہے اور نیچے یہاں پہ بھی تھوڑی سا کڑھائی ہوئی ہے اور یہ پائپنگ لگوائی ہے اس کے دامن پہ اور بازوں پہ بھی سے لنبا کریں پورا دکھائیں یہ دیکھیں گے گلہ ہے اور یہ اس طرح سے پوری کمیز ہے اور تو پٹے میں بھی سیم پرنٹ ہے وہ آج ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں چلو ساتھ دائی بس میں آپ کو بتا رہی تھی وہ بات بیچ میں رہے گی بچے آگئے تھے تو اس دن تو ہم ایک سوڑ لے آئے تھے نا وائٹ ابھی کا نہیں لیا تھا پھر ہمارے ایک جانے والے ہیں وہ اور جو ہے نا وہ گھر میں کپڑے بیچتی ہے کس طور پر یعنی کہ وہ کچھ پیسے اس کو پہلے دے دو پھر اس کو باقی پیسے اگلے مہینے دے دو اس طرح سے وہ کپڑے بیچتی ہے تو وہاں سے پھر سوٹ اس نے دکھائے تو پھر امی نے کہا کہ ایک تم لے لو اپنے جو اور ایک میں لے لیتی ہوں پھر امی کا بھی ایک سوٹ لے لیا تھا پھر میں نے بھی اپنا ایک سوٹ لے لیا تھا یہ جو ابھی آپ کو دکھایا ہے نا یہ والا یہ گھر پہننے کے لیے ہی لیا ہے دیکھو شاید کل پہن ہی لو مطلب میں نے سلوہ کے رکھ دیا ہے ہیک جب آہد کیپا پہیں گے تو پھر پہن لوں گی آ جائیں یا پھر کل آئیں مرخلاب صحیح نہیں PSY tôi đã کھائے کیونکہ ابھی تک تو ہم نے کوئی آنے کی بات نہیں کیا چوز کل میں پہن لوں گی اعلی سوٹ Exploration تو امی کا بھی لیا ہے امی کا سل رہا ہے وہ شمائلہ سیئے گی شمائلہ کو دیا ہوئا میرا جواہیت سوٹ ہیں نا وہ بھی 3 شمائلہ کو دیا ہوئے اس سلنے کے لیے اور امی کا وہ بھی شمائلہ ہی سیئے گی لیکن ابھی شمائلہ بہت بیزی ہے اپنے اس کام میں جو وہ کرتی ہے یہ انہوں نے ایک لہنگا دینا ہے تو وہ مکمل کر لیں گی پھر سیئے کی تو ہمارے کپڑے سیل جائیں گے تو اس کے بعد ہم کریں گے ایک سیلیبریشن جو کہ ہم نے گھر میں کرنی ہے تو امی کا بھی وہ جو سوٹ ہے امی پھر سیلیبریشن والے دن ہی پہنے گی دن ڈیسائر نہیں ہوا کہ کس دن کریں گے تو جس دن شمائلہ میرے کپڑے سیلے گی اس دن کر دیں گے بس بسکٹ ہمیں لے آئے ہیں میرے لیے بل آگئے ہیں ہمیں بل دے گئے ہیں میری عبداللہت کی چرپائی اب باہر آ رہی ہے یہ چرپائی بھی کافی بھاری ہے چرپائی پہ بیٹھتے ہیں اور سبزی بناتے ہیں آج ہم آلو مٹر پکا رہے ہیں درلیسن اور ادرک ٹماٹر پانی میں چھل کے رکھی ہیں کیا ہمیں ابھی اس کی طرح باتیں کر رہی ہوں وہ بڑھا نہیں کرتا جائسے ہم ناشتہ کر رہے ہیں میری باتوں پہ ہستے تو ہوں گے اور کیا آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر آلو مٹر سے یاد آیا وہ ممائیاں کیسے ہمیں آلو مٹر پکائے ہوئے ہیں سانے نلو بٹڑ چنگے جلسینے نلائے ہوئے ہیں ہوئے 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 یہ تارک کو کہا ہے ان کے لئے یہ میری دوساری شائری ہر بات ان پہ ہی جاگے لگتی ہے آٹا گوند رہی ہیں ہمیں اب آٹا گوند رہی ہیں وہ جو بڑا چولا ہے وہ باہر نکال کے اس پہ سالن بنا لیتا ہے اندر ابھی پہ گرمی ہے آٹا گوند رہی ہیں یہ بارا ہمارا جو چولا اس کو ملے کر آ رہی ہیں وہاں اس پہ آج کھانا بناتے ہیں ہم نے اس دن بھی اس پہ بنایا تھا لیکن اس دن لائٹ نہیں تھی تو ہم لوگ آپ کو نہیں دکھا پائے یہ دیکھیں یہ کتنا ہونچا ہے پھر گچھار پائی کے برابر ہی آ جاتا ہے بیچے جھکنا نہیں پڑے گا سالن ہم لوگوں نے جناب رکھ دیا ہے بہت اچھی سی ہوا چل رہی ہے اس میں ہلکا سا تھنڈا پن ہے مطلب کہ وہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جیسے سردیوں میں چلتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سردیاں وہ اپنے آنے کا سندیس دے رہی ہیں جی بلکل سردیاں آنے والی ہیں اور میں سردی لور ہوں مطلب مجھے سردیاں پسند ہیں مجھے گرمی اچھی نہیں لگتی ہیں مطلب میں سوچتی ہوں کہ سردیاں میں تو پھر بھی بندہ خود کو سردی سے بچا سکتا ہے رضائیوں میں گس کے بیٹھ سکتا ہے چائے پی سکتا ہے کچھ گرم چیزیں کھا سکتا ہے تو مطلب سکون آ جاتا ہے پھر بھی گرمیوں میں تو بھائی آپ جو بھی کر لو آپ ٹھنڈے پانی پی لو آپ جتنا مرضی نہا لو جتنی آئس کرین کھا لو مطلب جتنا بھی خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرو پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا ہاں جو ایسی میں ہیں مطلب جو ایسی میں میں رہتے ہیں ان کو تو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا گرمیوں سے ان کو شاد گرمی پسند بھی ہو لیکن بھائی مجھے تو سردیاں پسند ہیں تو میرے لئے تو آج خوشی کا دن ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں جھولا ہم لوگوں نے باہر تو رکھ لیا لیکن بھائی ہوا کے وجہ سے نا وہ سالن کو سیک ہی نہیں لگ رہا تھا اتنی دیر سے آج سالن بنائے نا بہت دیر لگی مطلب ایسے لگ رہا تھا کوئی ہم پائے پکا رہے ہیں اتنی دیر لگی گیس کم ہو گیا تھا دوسرا یہ کہ ہوا ہی تھی چل رہی تھی سیکھ لگی نہیں رہا تھا سالن ہمارا فائنل بن گیا تو پھر اب میں اس کو چکھ رہی تھی اور خیر مزے کا بنا تھا آج مطر صحیح گل گئے تھے پچھلی بار جب ہم نے مطر پکایا تھے تو گل تو گئے تھے لیکن میں کچھ ذائقہ نہیں تھا اب میں یہاں پہ پنکھا لگا رہی ہیں پنکھے پہ بیٹھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں ابھی اندر آگی ہوں بلوگ کا انڈ کروں آپ لوگوں کو اللہ حافظ بولو عبداللہ حضر امی تو سو گئے ہیں اور ماشاءاللہ آج بہت اچھی ہوا چل رہی ہے بہت مزے کی نہیں دانے والی آج تو بلوگ انڈ کرنے سے پہلے میں نے نام لینے ہیں دو لوگوں کے جو کہ میں ڈیلی لیتی ہوں اپنے سبسکرائبرز کے نام کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ زیادہ نام لے پاؤں تو آج جو میں نے نام لینے ہیں وہ ہیں ایک ہے ترنم بانو اور ایک ہے شمیم احمد تو یہ دونوں میرے سبسکرائبر ہیں مجھے ٹائم نکال کر مجھے ٹائم دیتے ہو بہت بڑی بات ہے آج کار جو جو لائف چل رہی ہے کسی کے لئے دو منٹ بھی نکال لوں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھے دس منٹ میں لگ ہوتا ہے دس منٹ دیکھتے ہو thiانکیو سو مچ ڈس پندرہ منٹ اتنا مجھے دیکھتے ہو بہت 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 سے شکریہ اور کوشش کروں گی کہ ڈیلی سب کے نام لیا کروں باری باری سب کے نام لوں انشاءاللہ انشاءاللہ باقی یہ کہ یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ آج بس کچھ خاص نہیں تھا سمپل تھا آلو مطر بنایا تھے اور میری جو میں نے سیلری آپ لوگوں سے شیئر کی تھی تو اس کے کمنٹس میں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے حضبن آپ کو خرچہ نہیں دیتے کیا کہ کیوں انہیں ہی دیتے یا ان کو دینا چاہیے بچے کا اس طرح سے کمنٹس ہا رہے تھے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ واقعی ان کو دینا چاہیے ان کا فرض ہے لیکن جب سے میری یوٹیوب کا مطلب ہوا ہے چینل تھوڑا لائک ہو گیا ہے گروہ اتنا ہو گیا ہے کہ چلو ہر مہینے مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو تب سے نا پھر انہوں نے دینا بند کر دیا پہلے تو وہ دیتے ہی تھے جب میری جوپ نہیں تھی تو گھر انہیں کے پیسوں سے چل رہا تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اتنا نہیں دیتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی مجھے کم دیتے تھے لیکن دیتے تھے تو ابھی جب سے پھر میرا یہ ہے کہ یوٹیوب کی انکم سٹارٹ ہوئی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی اتنی انکم آتی ہے اس کی اور اتنی خرچہ بھی اتنا ہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم گھر لگا لو اور ابھی مجھے کسی کیا پیسے ایسے دینے کچھ وہ جو ان کا مطلب دوسرا گھر ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں مطلب جہاں پہ ان کی دوسری وایس رہتی ہیں وہ گھر انہوں نے پورا مکمل توڑ کر پھر دوبارہ بنوایا ہے تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے گھر بنوایا ہے تو حالات میرے خراب ہو گئے ہیں بلکہ مجھے کرز اٹھا کر اس گھر میں کچھ لگانے پڑے پیسے تو دو تین لاکھ کا میں کرزدار ہو گیا ہوں تو میرے کمیٹیاں ڈالی ہیں کمیٹیاں بھرتا ہوں اور یعنی کہ خرچے وہ کہہ رہے کہ میرے کچھ ایکسٹر ہو گئے ہیں تو تم میرا ساتھ دے دو تم اپنے گھر کا جو چلا رہی ہو اپنے چینل کی انکم سے چلاتی رہو جب تک کہ میں وہاں کا جو کرز میں نے دینا ہے وہ میں اٹھا لوں پھر اس کے بعد جانا میں پیا کروں گا میں بھی اور اب ویسے بھی ان کی میں ضرور دوں گا دیں گے تو اچھی بات ہے ان کا فرض ہے اور اگر نہیں دیں گے تو میں مانگنے والی نہیں ہوں بالکل نہیں اچھا میری پتہ نہیں ایک ایسی ہے نیچر کہ میں نہیں مانگتی ہزبین ہے وہ میرے ٹھیک ہے مطلب ہزبین سے مانگنا تو فرض ایک حق ہے بندے گا لیکن بی بی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہزبین سے مانگے لیکن اگر وہ نہیں بھی دیں گے تو میں مانگوں گی نہیں بے شک میرا حق ہے کہ میں مانگ سکتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ حق ہی کیا جو مانگ کے لینا پڑے تو میں کہتی کہ وہ خود سے دیں اپنے دل سے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے تو مجھے خوشی ہوگی تو مجھے اچھا لگے گا اگر وہ دیں بھی دیں گے کچھ تو مزہ نہیں آتا اچھا نہیں لگتا مجھے میری کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے خزانے سے دیں اللہ پاک مجھے دیں مجھے اپنے شوہر سے مانگ نہ پڑے میں اپنے بیر پر خود کھڑی ہو جاؤ اور میری کوشش پہلے بھی کام کرتی اگر میں یوٹیوب پہ نہیں تھی تب بھی کچھ نہ کچھ کرتی تھی ارننگ کے لئے لیکن اس ارننگ سے میرا اتنا نہیں ہو پاتا تھا کہ میں گھر ہی ملا ہے تو اس میں اتنی انکم ہو جاتی کہ میرا گھر چل جاتا ہے اب تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کی اور بہت خوش ہوں کہ مجھے مانگنا نہیں بڑھتا اپنے ہسپنٹ سے باقی وہ دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے دیں گے تو اچھی بات ہے نہیں دیں گے تو بھئی ٹھیک ہے نہ دیں مرضی ہے ان کی اس دنیا میں نہ صحیح تو اس دنیا میں تو جواب دیں ہوں گے بس میں ایسی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا حق نہیں مانگتی ہو اپنا حق مانگنا بڑھتا چھین بڑھتا ہے لیکن بھئی مجھے نہیں چھین نا آتا مجھے نہیں مانگنا آتا چاہے میرا حق کی کیوں نہ ہو مجھے نہیں مانگنا اچھا لگتا مجھے نہیں چھین آتا میں بس ایسی ہوں یہ میرا خالی بریب اپنا نام بریب کوئی رکھا ہو ہے حالکہ میں کوئی بریب شریف نہیں ہوں تو بس یہ ہی تھی بات کچھ میں شیئر کر دوں آج کا vlog بس ادھر ہی 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 انشاءاللہ کل ملیں گے اور کل تو سنڈے ہیں تو آج ہم سوئیں گے سکون سے صبح اٹھیں گے انشاءاللہ تو آپ سے کل ملیں گے نئے vlog میں نئے دن کے ساتھ اپنے اللہ حافظ